بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہے لیکن محبت کرتا ہے ہم سے اور اس جماعت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس مدینہ لوٹتے آپ کی اونٹنی قصوہ شاید اہت پہاڑ سے اداس ہو جاتی یوں ہی دوری سے اہت پہاڑ پر نظر پڑتی تو دور دکھا دیتی اور پہاڑ کے دامن میں آکر دھک جاتی اہت پہاڑ کے دامن میں آکر بناہ دیتی گویا جانور کی دنوں میں بھی محبت ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا کرنے پر خادر ہے چنانچہ یہ بندہ جس سے اللہ کو پیار ہو چکا جس سے اللہ محبت کرنا لگا آسمانوں میں اس کا پیار پھیرا دیا اب زمینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیار کو گاڑ دیتا ہے زمینوں میں بھی اُدار دیتا ہے اور اس زمین کی ہر شے میں اس بندے کی محبت کو بیوست کر دیتا ہے درختوں کے پتوں میں پانی کے قبروں میں جمادات میں ہیوانات میں ساری مخلوق اس بندے سے محبت کر دیتا ہے اس بندے سے پیار کر دیتا ہے یہ ہے وہ بندہ یہ ہے پیار اللہ کی محبت اللہ کا پیار کہ کہاں سے کہاں وہ انسان مہد گیا کہاں کہاں اس کا چرچہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں اس کا پیار پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں معمولی شرف نہیں ہے برکہ اس کا پیار مجھول ہو چکا ساتوں آسمانوں میں بھی اور زمین کی سطح پر بھی تنانچہ زمین کی ساری مخلوقات اس بندے سے پیار کرتے ہیں آپ کے دل میں ایک احراز اور اشکال پیدا ہوگا کہ بہت سے لوگ پیار کہاں کرتے ہیں بہت سے لوگ محبت کہاں کرتے ہیں یہ دور جو گمراہ فلموں کا دور ہے وہ تو ساتھ سے کرتے ہیں اس بندے سے نفرت کرتے ہیں اس بندے سے عذابت کرتے ہیں باتوں کا تانہ زمین کرتے ہیں کاریے تک دیتے ہیں اور بعض وقت لڑائی تک پر آمادہ ہوتے ہیں بعض وقت گھروں کو جلا دیتے ہیں بعض وقت مساجد پر قبضے کرتے ہیں مساجد تک کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے باقیات موجود ہیں کہ مسجدوں کو چلا دیا کیا تو پھر یہ محبت کہاں ہوئی اللہ تعالی زمین پر پیار اتارتا ہے لیکن بہت سے لوگ محبت کہاں کرتے ہیں دشنیاں کرتے ہیں عداقتیں کرتے ہیں پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے اللہ تعالی جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے پیار کو زمین پر پھیلا دیتا ہے اور سارے زمین والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے بلکہ عداقتیں کرتے ہیں وہ کسی شمار کے قابل نہیں ہے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں ہے وہ انسان ہونے کے قابل نہیں ہے انسان کہنانے کے قابل نہیں ہے وہ کسی شمار کے قابل ان کو نہ کہنو ان کی طرف توجہ نہ دو ان کی پرماح نہ کرو درختوں کے پتے آپ سے محبت کریں گے پانی کے قطرے آپ سے محبت کریں گے درندے پرندے چرند آپ سے محبت کریں گے لیکن جو انسان محبت نہیں کرتا بلکہ عذابتیں خائم کرتا ہے وہ کسی شمار اور کسی قیدی کے قابل نہیں ہیں ان لوگوں نے ان ظالموں نے بڑے بڑے صالحین سے عذابتیں قائم کہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو متقی ہو سکتا ہے جو صالح ہو سکتا ہے اس ساری کائنات کے سردار انا سید وراد آدم آپ سے عذابت نہیں کی گئی آپ سے نفرد کے اظہار نہیں کی گئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ابو جاہل نہیں تھا اطبع شہبہ نہیں تھے ابو جاہب نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیران نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نہیں تھا یقیناً تھے ان انبیاء سے انسانِ ہن سے نفرد کا اظہار کرتے تھے لیکن سن لو اور پھر سن لو نابو جاہل کسی گنتی کے قابل ہے نابو لہب کسی شمار کے قابل ہے نوتبع شہبہ کسی شمار کے قابل ہیں مجھ سے قبر ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے یہ بات کہیں اس دور کی یہ سارے مجھ نے نہیں یہ سارے کفار ان کا کوئی نام ہے کوئی ان کو یاد کرتا ہے اچھے طریقے سے اچھے انفاظ سے نہیں وہ کسی گنتی کے قابل ہیں ہی نہیں جب اللہ کا پیار زمین پر پھیرتا ہے اور جو لو پیار نہیں کرتے اداوتیں قائم کرتے ہیں وہ کسی شمار اور کسی گنتی کے قابل نہیں اور امان ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں پچھتانا پڑے گا کہ کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی کاش ہم نے پیائے کر لیا ہوتا کاش ہم نے بات مان لی ہوتی تو ایک وقت آئے گا یہ حدیث ان پر منطبیق ہو کر رہے گی افسوس کا اظہار کریں گے پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے بات مان لی ہوتی کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی ہم نے اداوت خائم نہ کی ہوتی دشن نصب نہ کی ہوتی اور کاش محبت کر لی ہوتی ایک وقت آئے گا ان کو پچھتانا پڑے گی یہ اللہ تعالیٰ کا پیار اللہ تعالیٰ کی محبت جو کسی بندے سے ہو جائے یہ اس کا اظہار ہے اور بندے پر پہلا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ اس کے پیار کو پھیلا دیتا ہے خود اس سے محبت کرتا ہے عرش معلضہ پر اس کا چرچہ ہو رہا ہے سجید الملائقہ کو آگاہ کیا جاتا ہے اور جبریل امین سارے فرشتوں کو خبر دیتے تھے اور جب سارے آسمانوں پر پیار پھین جاتا ہے تو اس پیار کو زمین پر گار دیا جاتا ہے ہر جید اس سے محبت کرتی ہے اور وہ لوگ جو محبت نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل ہی نہیں ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے وہ دھرتی کے بوجھ ہیں ہر مخلوق ان سے پریشان ہے وہ غلیظ ہیں ناپاک ہیں کوئی ان کا شمار نہیں کوئی ان کی گنتی نہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب مرک کی قبر پر میں جائیں گے فرشتوں کے جوتے کھائیں گے اب وہ اس حالے افسوس کریں گے کاش ہم نے اس سے محبت کر لی ہوتی جو اللہ کے رسول کی حدیث کا نام لیتا تھا اللہ تعالی کی وحی کا نام لیتا تھا جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ تھی دوسرے ہاتھ میں سننے تھے رسول اللہ تھی کاش نبیل اسلام کی حدیث کا لفظ سن کر ہمیں بخار میں چڑھ جاتا کاش نبیل اسلام کی حدیث کا لفظ سن کر ہمارے ماتھی پر پر نہ آ جاتے اس قماش کے بڑے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے نبیل اسلام کی حدیث کا ذکر کرو دل میں آپ کی عذابت تو ہے ہی مگر حدیث سے بھی عذابت خیم کر لیتے ہیں حدیث کے بغض سے بھی اپنے سینوں کو پھر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی گنتی کے قابل نہیں اور کسی شمار کے قابل نہیں گنتی کے قابل وہ ہے جو کتاب و سننہ سے محبت کرنے والا اور کتاب و سنت کے حامرین سے محبت کرنے والا ایسے لوگ بہت کم ہوں گے نفرتے کرنے والے عذابتے کرنے والے زیادہ ہوں گے یونس بن جید العیلی امام مالک شاگر تھے فرمایا کرتے تھے لَيُسَ شَيُّنْ أَغْرَبَ مِن سُنَّتِ رَسُونِ اللَّهِ وَاَغْرَبَ مِنْهَا اَهْلُهَا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عجر بھی چاہیئے تھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اور حدیث سے بڑھ کر وہ شخص عجر بھی ہے جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو عہد الحدیث کہتا ہے حدیث سے زیادہ عجر بھی ہے اور عہد الحدیث اس سے بھی زیادہ عجر بھی ہے یقیناً لوگ عذابتہ کریں گے مگر وہ کسی قلتی ہیں اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس